اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم پروڈکشن فنکشن کو ڈسکس کریں گے پروڈکشن فنکشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوگا پروڈکشن فنکشن کا جن کو ہم انپوٹس کا بھی نام دیتے ہیں اور فیام میں آپ لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا فیکٹرز آف پروڈکشن کسی بھی اکانومی کے اندر کوئی بھی چیز جب پروڈیوز کی جاتی ہے تو اس کے لیے we need فیکٹرز آف پروڈکشن آپ اگری کلچر سیکٹر لیں آپ انڈسٹریل سیکٹر لیں کوئی بھی سیکٹر اگر لیا جائے تو اس کے اندر کوئی بھی چیز جب پروڈیوز کی جاتی ہے تو we need four basic فیکٹرز جن کو اکنومیس کے اندر فیکٹرز آف پروڈکشن کا نام دیا جاتا ہے جن میں ہمارے پاس جو first category fall کرتی ہے that is called land land جو ہے یہ ہمارے پاس first and fundamental factor آف پروڈکشن ہے آپ نے فیکٹری لگانی ہے آپ نے گندم کاشت کرنی ہے آپ نے کپاس جہانا وہ کاشت کرنی ہے آپ نے کوئی سکول بنانا ہے کوئی کالج بنانا ہے تو اس کے لیے جو basic ہمیں factor آف پروڈکشن درکار ہوتا ہے that is called land اس کے بعد labor ہے labor is the second factor آف پروڈکشن لیکن اس سے پہلے اگر land کی ہم بات کریں تو land کا مطلب ہرگز جو surface area ہے زمین کا وہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جو کہ آپ کہہ لیں کہ land کے اوپر ہے یا under the surface of earth ہے like minerals ہیں اور اسی طرح سے جو rivers ہیں oceans ہیں lakes ہیں اور آپ کے جو deserts ہیں all these fall in the category of land اس کے بعد second ہمارے پاس factor of production and that is called labor labor is second factor of production labor کی اگر آپ definition دینا چاہیں تو کوئی بھی کام یا آپ کہہ لیں کوئی بھی physical activity یا کوئی بھی mental activity جو کہ wages کو ان کرنے کے لئے کی جائے that is called labor یعنی آپ کوئی physical activity کرتے ہیں یا آپ کوئی mental activity یا mental service perform کرتے ہیں اور اس کا جو ultimate goal ہوتا ہے وہ labor آپ کہنے یہ ہوتا ہے کہ وہ wages ان کرنا چاہ رہی ہوتی ہے تو labor کی ایک categories میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے پاس physical work آ جاتا ہے physical work کے اندر ہمارے پاس جو جھاڑی دار طبقہ ہوتا ہے جو مزدور ہوتے ہیں جو mystery ہوتے ہیں جو کاشتکار ہوتے ہیں all these perform physical activities دوسری طرف اگر ہم mental abilities کی بات کریں تو mental abilities کے اندر ہمارے پاس for example teacher اگر teach کر رہا ہے کوئی judge اگر کسی case کو decide کر رہا ہے کوئی doctor کسی patient کو examine کر رہا ہے all these fall in the categories of mental work تو یہ جو physical اور mental دونوں works ہوتے ہیں یہ دونوں labor کی category میں جو ہے نا وہ fall کرتے ہیں اس کے بعد capital ہے capital کے اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس اس کی جو category آتی ہے plants آ جاتے ہیں اسی طرح سے جو machinery ہوتی ہے وہ اس category میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد ہماری wealth کا وہ حصہ جو کہ ہم allocate کر دیتے ہوتے ہیں production کے لئے اس کو بھی جو ہے نا وہ capital کا نام جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس first three factors of production ہے اس کے بعد جو چوتھا factor of production ہے that is called organization جس کا entrepreneur کا بھی نام دیا جاتا ہے organization یا جو entrepreneur ہوتا ہے اس کا fundamental جو task ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان تینوں factors of production کو combine کرتا ہے اور combine کر کے جو production process ہے اس کو جانا وہ successful کرتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو تین ہمارے پاس factors of production ہے land ہے labor ہے capital ہے these are directly involved in the production process یعنی اگر آپ agriculture sector لیں آپ industry sector لیں آپ جو ہے نا وہ trade sector لیں کوئی بھی sector آپ لیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تینوں factors of production ہوتے ہیں یہ تینوں directly involved ہوتے ہیں جبکہ جو organization ہوتی ہے it is not directly involved in the production یعنی یہ total production function کا حصہ نہیں ہوتی organization جو ہے یا جو entrepreneur ہوتا ہے جو production function کے اندر ہمارے پاس factors of production حصہ لیتے ہیں وہ land ہے ہمارے پاس labor ہے اور پھر capital آ جاتا ہے اب یہ جو ہمارے پاس تینوں ہیں land labor اور capital ان کو ان عرف عام میں ہم inputs کا جو ہے نا وہ نام دیتے ہیں یعنی جو ہمارے پاس land labor اور capital ہے these are also terms as inputs یعنی ان کو inputs کا بھی جو ہے نا وہ نام دیا جا سکتا ہے اب صاحب ظاہر ہے کہ جب ہم inputs کو استعمال کرتے ہیں ان inputs کو استعمال کر کے جب ہم goods and services produce کرتے ہیں تو وہ جو production ہوتی ہے ہمارے پاس basically وہ output ہوتی ہے وہ result ہوتا ہے ان تینوں factors of production کی efforts کا جیسی صاحب سے جو production function ہوتا ہے basically یہ inputs کو جو ہے نا وہ outputs میں جو ہے نا وہ تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے پاس raw material ہوتا ہے اس پہ یہ inputs استعمال کر کے کیسے جو ہے نا وہ output جو ہے نا وہ دی جاتی ہے تو یہ سارا کا سارا process جو ہے نا وہ production function کے ذریعے سے ہی تیپ آتا ہے اگر ہم production function کی ایک آپ کہہ لیں کہ sophisticated definition دیکھنا چاہیں تو it is a statement of the functional or technical relationship between inputs and outputs کہ یہ جو production function ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک functional یا technical relationship ہوتا ہے inputs اور outputs کے درمیان جو ہے یا it shows the maximum output that can be produced from given input یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے جو ہمیں inputs given ہوتے ہیں یعنی جو land ہمیں given ہے جو labor ہمیں given ہے جو capital ہمیں given ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے کیسے ہم اپنا maximum level of output جو ہے نا وہ چیز کر سکتے ہیں so this is called the production function اگر ہم اس کو functional form میں لکھیں تو here it is q is equal to f into l wow k تو اس میں basically ہمارے پاس new classical production function ہے جس میں we have two factors of production labor and capital جس میں آپ دیکھیں کیوں basically ہماری output کو indicate کر رہا ہے یا production کو indicate کر رہا ہے اور دوسری طرف جو l ہے یہ labor کا sign ہے اور k جو ہے نا وہ capital کا sign ہے اوپر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ production process کے اندر وہ use three factors of production land labor and capital تو اگر تینوں کو میں استعمال کروں تو یہ ہمارے پاس بنے گا q is equal to f into land land کو n سے indicate کریں گے natural resource ہے اسی وجہ سے land labor and capital اب اس میں n جو ہے یہ ہمارے پاس land ہے l جو ہے وہ labor ہے اور k capital ہے اب ایک بات یاد رکھئے گا بچوں کے عام طور پر جو capital ہوتا ہے it is considered as fixed factor of production so as the land آپ کے جو land اور capital ہوتے ہیں these are considered as fixed factor of production fixed factors of production سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دفعہ کر انسٹال ہو جائے نا تو ان کو آپ shorten period of time میں جو ہے نا وہ change نہیں کر سکتی ہو whereas labor is considered as a variable factor of production دیکھیں دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے fixed fixed کا مطلب ہوتا ہے جو change نہ ہو اور دوسری طرف ہمارے پاس ہوتا ہے variable یعنی جو change ہوتا رہے ہیں تو عام طور پر جب ہم production function کو ڈسکس کرتے ہیں lower level کے اوپر تو وہاں پہ ہماری پاس جو ہماری labor ہوتی ہے it fall in the category of variable factor of production جبکہ ہمارے جو land ہوتی ہے اور اسی طرح سے ہمارا جو capital ہوتا ہے it is fixed factor of production یہ change نہیں ہوتا ہے ابھی میں نے ایک لفظ بولا shorter period of time تو اس کا ہمارے پاس ایک opposite scenario آ جاتا ہے which is called long run period of time اگر ہم short run period of time کی بات کریں تو it is a period of time in which only variable factor of production can be adjusted at some extent یعنی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف variable factor of production کو at some extent change کر سکتے ہیں یعنی صرف labor کو ہی ایک خاصہ تک تبدیل کیا جا سکتا ہے whereas capital at land or not altered کو جانب وہ change نہیں کیا جا سکتا ہے نہ کوئی نئی firm لگائی جا سکتی ہے نہ نئے plant نصب کیا جا سکتا ہے پھر دوسری طرف ہمارے پاس آ جاتا ہے long run period of time تو یہ ہمارے پاس ایسا time period ہوتا ہے جس میں آپ جو ہے وہ اپنے variable factor of production labor کو بھی change کر سکتے ہیں اسی طرح سے capital کو بھی change کیا جا سکتا ہے کیسے change کیا جا سکتا ہے کہ آپ new plant بھی install کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ جو ہے نا وہ new machinery بھی لگا سکتے ہیں new firm بھی جو ہے نا وہ بنائی جا سکتی ہے لگائی جا سکتی ہے تو یہ long run period of time ہمارے پاس آ جاتا ہے تو production function میں عام طور پہ جو ہے نا وہ short run جو period of time ہوتا ہے اسی کو جو ہے نا وہ discuss کرتے ہیں جس میں we have only single variable factor of production جو کہ ہمارے پاس labor جو ہے نا وہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ terms ہیں ہمارے پاس factors of production سے related total ہے average ہے marginal product تو یہ کچھ terms ہیں جو کہ اب استعمال کرتے ہیں production function کے اندر جو ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو جو ہے نا ہم استعمال کریں گے یا total production کیا ہوتی ہے یا way production کیا ہوتی ہے اور جو marginal production ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے سو اس کو ہم جانیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اس table کی مدد سے table آپ لوگوں کے سامنے ہے اس table کے اندر we have three columns ہمارے پاس تین column ہیں اب ان columns کو اگر آپ لوگ دیکھو تو پہلا column اس میں ہمارے پاس labor کے units ہیں دوسرا column اس میں capital کے units ہیں اور Q output کو ظاہر کر رہا ہے total output یہ لکھا ہوا ہے اور average product اس کو AP بھی کہہ سکتے ہیں Q بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ مارے پاس اس کا فارمولہ ہوتا ہے کہ total product کیونکہ یہ دیکھیں Q total product ہے total output over L یعنی labor کے units کیونکہ capital constant ہے پھر اس کے بعد marginal product ہے یہ marginal output بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو marginal output کیسے جو ہے نا وہ لی جا سکتی ہے تو وہ simple سی بات ہے کہ delta Q over delta L یعنی ratio between the change in output over change in یا change in labor اس کو جو ہے نا وہ marginal product کا نام دیا جاتا ہے اب یہ ہمارے پاس labor کے units ہیں جو successively apply کے جا رہے ہیں کسی بھی entrepreneur کی طرف سے یہ capital کا amount ہے جو constant ہے یہ دیکھیں اب یہ thoroughly constant ہے ہمارے پاس 10 10 10 10 یعنی 10 ہمارے پاس جو capital کے units ہیں وہ مجود ہیں ٹھیک ہے جی؟ اب اب اگر آپ دیکھیں تو output ہے کہ اگر آپ labor نہیں لگاتے کسی machinery کے ساتھ یعنی 10 آپ کے پاس machineیں ہیں لیکن آپ جو ہے نا اس پہ labor نہیں لگا رہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی output جو ہے نا وہ zero ہوگی اگر output zero ہے تو آپ کا یہ بھی نہیں ہوگا یہ value بھی نہیں آئی پھر آپ نے پہلا مزدور کام پہ لگایا first laborer آپ نے کام پہ لگایا دس machineوں پہ تو آپ کے جو total output آگئی وہ 10 نا آگئی ٹھیک ہے جی؟ اب اب آپ نے average output کیسے نکالنی ہے average output یہ دیکھئے فارمولا ہے q overall اب q کتنا ہے یہ آپ کے پاس کیوں ہے یہ ورائل q آپ کے پاس 10 ہے اور labor آپ کے پاس کتنے euros تو 10 کو 1 پہ divide کیا ہے یہ 10 ہمارے پاس result آگیا اس کے بعد دوسرا مزدور کام پہ لگایا تو اس کی total output ہمارے پاس کتنی آگئی 30 آگئی تو کیسے find out کریں گے total output 30 ہے مزدور کتنے اب 2 لگے ہیں تو 2 پہ divide کریں تو یہ 15 ہمارے پاس result آگیا یہ 3rd مزدور کام پہ لگایا اس کی output 60 ہے تو 60 کو آپ 3 پہ divide کر دیں مزدور لگا رہے ہیں تو 20 average product ہار مزدور 20 دے رہا ہے اسی طرح سے آپ جو corresponding output ہے یہ دیکھیں اس کو اپنے corresponding labor unit سے جب divide کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ average production آ جائے گی یہ average product of labor آ جائے گی یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے یعنی آپ اس طرح سے جو ہے نا وہ کریں گے ان کو divide 80 کو 4 پہ 95 کو 5 پہ 108 کو 6 پہ 112 کو 7 پہ پھر 112 کو 8 پہ تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا یہ average product of labor جو ہے نا وہ آ جائے گی پھر اس کے بعد marginal product کیسے find out کرنے ہیں look at it یہ delta q over delta l اب دیکھیں اس کی یہ جو 10 ہے یہ کیسے آیا یعنی ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ 10 جو ہے یہ کیسے جو ہے نا وہ یہاں پہ find out ہوا ہے so let me draw it here اب دیکھئے گا یہ ہے ڈیلٹا q ڈیلٹا q سے کیا امراض ہے یہ q ہے ہمارے پاس یہ 10 تو 10 میں سے یہ اس کی preceding value 0 ہم subtract کریں گے تو یہ بنیں گا 10 minus 0 یعنی اگلی بیسے پچھلی value over یہ 1 میں سے 0 minus کریں گے 1 minus 0 تو صاحب درہ 10 میں سے 0 subtract کریں گے تو 10 نہیں رہے گا 10 divided by 1 that is equal to 10 اب یہ 20 ہے تو یہ کیسے آیا یہ دیکھئے total output ہے ہمارے پاس یہ کتنی ہے 30 ٹھیک ہے تو 30 اس میں سے پچھلی value minus کرنی ہے 30 میں سے یہ 10 minus کر دیں گے ہم minus 10 over اسی طرح سے اس 2 میں سے یہ preceding 1 minus کر دیں گے 2 minus 1 تو 30 میں سے 10 نکالے 20 تو یہ بن جائے گا 20 over اور 2 میں سے 1 نکالے 120 کو 1 پہ divide کریں گے تو یہ 20 بن جائے گا جس طرح سے آپ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے پاس یہ جو ہےنا وہ marginal product یا marginal output کا جو ہےنا وہ کالم بن جائے گا اب next ہم کیا کریں گے what would be the next procedure اب اگر ہم اس کا relationship دیکھیں یعنی اگر آپ relationship دیکھنا چاہیں بچوں ان کا کہ آپ کے جو total ہے اسی طرح سے marginal ہے اور جو average output ہے اس کا relationship جو ہےنا وہ کس طرح کا جو ہےنا وہ بند رہا ہے کہ ایسے exist ہو رہا ہے تو سلوک کہتی تھی اب دیکھئے گا کہ آپ کے جو total production ہے سوری آپ کی جو marginal production پہلے marginal production کو دیکھیں marginal production جو ہے یہ آپ کے یہاں تک دیکھئے جو third آپ کا laborer ہے اس کو میں تین اسوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں ایک یہ حصہ آگیا ہمارے پاس پھر اس کے بعد جو second ہمارے پاس portion آئے گا that would be this one ایک ہمارے پاس یہ portion آگیا ٹھیک ہے جی اب دیکھئے گا look at it یہ second portion آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا جو ہے یہ ہمارے پاس جو next آئے گا that would be our third portion یعنی یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہمارا third portion آگیا ٹھیک ہے جی اب ہوگا کیا یہ ہمارے پاس first portion ہے یہ second portion ہے اور یہ ہمارے پاس third portion اب میں نے اس کو categorize کیسے کی ہے look at it یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں تک آپ کی جو marginal production ہے وہ بڑھ رہی ہے یعنی 10 10 سے 20 20 سے 30 یعنی بڑھ رہی ہے ہر اگلے مزدور کی جو production ہے وہ increase ہو رہی ہے marginal product ہوتی کیا ہے اگر marginal کا concept اگر آپ بیٹا دیکھیں نا تو marginal ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک extra labor کا unit جو ہے وہ جب لگاتے ہیں یعنی extra unit of labor کو جب production process میں engage کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی جو output میں change آتے ہیں یعنی ہر اگلا جو laborer ہے وہ more output جو ہے نا وہ دے رہے ہیں تو جب more دے گا اس کا مطلب ہے increase ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس first three laborers ہیں نا وہ increasing returns کے تحت یعنی بڑھتی ہوئی شرعہ کے ساتھ ہمیں جو ہے نا وہ production increasing return دے رہے ہیں ان کا return بڑھ رہا ہے لیکن جب ہم آگے فورٹ سے آگے آتے ہیں چلے اس کو مزید یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو یہاں تک لے آتا ہوں تو یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو جو second portion ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہر اگلے laborer کی جو output ہے marginal production وہ گر رہی ہے کیسے گر رہی ہے 30 سے 20 ہوئی 20 سے 15 ہوئی 15 سے 13 13 سے fall آ رہا ہے کم اور decrease ہو رہا ہے تو یہ جو second phase ہوگا یعنی چوتھے unit سے لے کے ساتھویں unit تک اس کو کیا کہتے ہیں اس کو نام دیا جاتا ہے decreasing گرنا decrease کو کہتے ہیں نا کم ہونا تو یہ ہمارے پاس decreasing returns کی جو ہے نا وہ category میں آجتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دیکھئے گا یہ جو میں نے الگ کیا ہے یہ والا یہ میں اس کو ویسے ہائلائٹ کر رہا ہوں اس کو اگر آپ دیکھیں تو جب آپ آٹھا مزدور کام پہ لگاتے ہو نا تو دیکھیں آپ کی جو total product ہے یہ total product آپ کی آ رہی ہے آپ کی جو total product ہے وہ maximum ہو جاتی ہے یعنی یہاں پہ آپ کی total product maximum ہوگی تو جہاں پہ total product maximum ہوتی ہے وہاں پہ marginal product آپ کی zero کے equal ہوتی ہے اس میں جو ہے نا وہ next آپ یہ تھرڈ portion دیکھیں تو اس تھرڈ portion کے اندر کیا ہے اس تھرڈ portion کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی جو production آپ دیکھیں یہاں سے لیکن یعنی جب آپ پہلا مزدور سے لے کے آٹھے مزدور تک لگاتے ہیں نا بچو یہاں تک تو آپ کی total production بڑھ رہی ہے بے شک مطلب گرتی ریٹ کے ساتھ لیکن بڑھ رہی ہے دس تیس ساٹھ ہسی پچانوے ایک سوٹھائیس ایک سو بارہ لیکن آٹھے مزدور کے بعد جب آپ مزدور بڑھاتے ہیں نا تو پھر آپ کی total production بڑھتی نہیں ہے بلکہ total production کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جب total production کم ہونا شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کے جو marginal production ہوتی ہے یہ negative ہوتی ہے جس کو ہم negative returns to scale کا بھی جو ہے نا وہ نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ different concepts ہیں اور different relationship between marginal product and also of total product جو آپ نے دیکھا کہ کس قسم کا relationship جو ہے نا وہ ان کے درمیان exist کرے گا اس کو آپ اچھے طرح سے تیار کریں واقعی اس کا diagrammatical explanation جو ہے تو انشاءاللہ next lecture کے اندر جو ہے نا وہ ہم discuss کرے گے